اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کہتا ہوں کہ آپ سب ٹک ٹک ہوں گے اور الحمدرلہ میں ببکل ٹک ٹک ہوں اور جی یہ ہے جی آج سنڈے کی مارننگ اور میں ابھی اگدہ ہوں اور باقی ابھی سب لوگ جہاں وہ رومز میں ہی ہیں کچھ جاگ رہے ہیں کچھ سو رہے ہیں تو سنڈے کو میں اتنا زندگی نہیں اٹھاتی کیونکہ سنڈے کو میں تھوڑا سا کچھ ریلاکس ہوتی ہوں تو جی آج ہے سنڈے کا دن تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے سنڈے کا روٹین شیئر کی جائے کہ سنڈے کا دن میں کیسا گزارتی ہوں بچوں کی ساتھ کیا کیا کام ہوتی ہیں تو بس میں فریش ہوگی اور ادھر کچن میں آتی ہوں اور بریک فاسٹ کی تیاری کے لئے تو آج میں سوچا پراتھیں بنانی جائیں تو اس کے لئے اٹھا جو ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں بچوں کو اٹھاتی ہوں جب لوگ اٹھ جائیں تو پھر میں جا کے ریڈی کروں گی تو آپ لگ رہے ہیں میرے ساتھ آج کی دن اور دیکھیں آج کی روٹین کیسی ہوتی ہے اور جو جو لوگ فرسٹ ٹیم آج میری چینل پر آہیں مجھے دیکھ رہیں تو پلیس میری چینل پر سبسکراب کر دیں اور شیئر کر دیں ویڈیو چاہے پسند آئے نہ لائک ضرور پلیس کر دیں آپ پر کچھ نہیں جائے گا اور سبسکراب ضرور کر دیں لوگ سائے پڑے شیئر کر دیں what's up gait کكم کروں کمر میکرور کروں محمد رسول اللہ شباب محمد شباب جھلو تو جی بس یہاں پہ میں نے یہ بریک فاسٹ جو ہے بلانا سٹارٹ کر دیا تھا بچوں کو اٹھا کے سب کو اٹھا کے اور اب سب اٹھ گئے تھے تو بس سنڈے کے دن یہ ہی ہوتا ہے کہ اتنا مجھے جلدی نہیں ہوتی اور ایزیلی جو ہے آرام آرام سے میں سارے کام کر لیتے ہیں مطلب مارننگ میں مجھے اتنا نہیں ہوتا کہ جلدی جلدی ہو ذرا تھوڑا سا ریلیکس ہی ہوتے ہیں باقی جو ویگ ڈیز وٹنس میں مجھے ہوتا ہے سارے کام جلدی جلدی سے ختم ہو جائیں لیکن سنڈے کو ذرا میں ریلیکس ہی ہوتی ہوں تو بس یہاں پہ ناشتہ دن ہو گیا تھا اور اب کچن میں آکے میں نے کچن ساف کر لیا تھا ہاں جی یہاں پہ بس اب برتن ورتن سے واش ہو گئے ہیں اور میں اپنا گیس اومن جو ہے اس کو میں ساف کر رہی ہوں دیکھیں یہ تو ہر وقت کا ڈیلی کا کیا بلکہ یہ ہر وقت کا یہی کام ہوتا ہے اس کو میں فوراں سے پہلے ہی ساف کر لیتی ہوں ٹھیک ہے تو بس اور بلیک میں دو دفعہ کم از کم میں اس کو جو ہے ڈیٹیل اس کی کرننگ کرتی ہوں تو اس سے پھر یہ ساف ستھا رہتا ہے تو زیادہ گند نہیں اس میں پھر پڑتا ہوں کیونکہ ڈیلی تو ہر وقت اس کی ہوتی ہی ہے جہاں میں کچھ بنا کے پارک ہوتی ہوں کانا وانا جو بھی کچھ گوکنگ غیرہ کر کے تو اس کے بعد میں فوراں سے ساف کر لیتی ہوں اور مارننگ ٹائم میں بریک فاسٹ کے بعد جب کلیننگ ہوتی ہے کچھن کے اس وقت تو مسٹ ہوتا ہے اور پھر ویک میں دو دفعہ اور میں اس کی کلیننگ اچھی سیکھ کر دیتی ہوں تو لکہ شکر اب تک یہ ساف ستھ رہی ہے اس میں اتنی گند نہیں اس میں ہوتا تو بس کیونکہ سفائی بہت ضروری ہوتی کام کے ساتھ ساتھ سفائی کا ہونہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کام میں بھی اسی ٹائم پہ مزہ آتا ہے جب سفائی بھی ہوتی رہے ساتھ ساتھ کیونکہ گندی جگہ پہ ہے اور کوئی چیز گندی ہو رہی ہے اس میں کام کرنے میں بلکل بھی مزہ نہیں آتا تو جہاں بھی تھوڑا بہت بھی خراب ہوتا ہے یومن اس کو میں فوراں ساف کر لیتی ہوں یہ ابھی کچھ دن ہی ہوئے اس کو میں نے ڈیپ اس کے کلیننگ کی تھی تو آج میں نے بس اس کو اوپر اوپر سے اچھ دے کے ساتھ ساف کر لی ہے اب ایک دو دن میں پھر میں اس کو ڈیپ چیننگ کروں گے ٹھیک ہے ہاں جی اب کچھن کی کلیننگ کے بعد میں آگئی تھی اپنے روم میں اور بیٹ شیٹ سیٹ کرنے کے لیے سارا روم سیٹ کرنے کے لیے جب تک روم میں جو ہے بیٹ پہ بیٹ شیٹ سیٹ نہ ہو تو پتہ نہیں لگتا روم کی سیٹنگ کا مطلب کہ کلین ہے کہ نہیں ہے تو سب سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بیٹ شیٹ کو سیٹ کروں اور وہی دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور سارا کچھ میں بیٹ کے اوپر سے ہٹا دیتی ہوں کوئی چیز بھی میں نہیں رکھنے دیتی اور بچوں کو بھی کہہ دیتی ہوں کہ بیٹنا ہے تو اپنے رام سے بیٹنا ہے بیٹ شیٹ کو خراب نہیں کرنا جب اترنا ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ہے لیکن بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں وہ کہاں کر سکتے ہیں تو میرا ہی کام ہوتا ہے ہر وقت بیٹ شیٹ کو سیٹ کرتے رہنا ادھر آکے میں نے ڈریسنگ ڈیبل اپنا صاف کر لیا تو بس یہی ہوتا ہے آج میڈ بھی نہیں آج سنڈے ہے تو میڈ نے بھی نہیں آنا تو سارا کام کلیننگ ابھی خود ہی کرنا ہوتا ہے اور ڈیپ کلیننگ تو میں نہیں کرتی ہوں لیکن یہ ہے کہ جتنا ہو سا کہ اوپر اوپر سے اس کو میں سارے گھر کو اپنے روم کو اور باقی سب جگہوں کو کلین کر دیتی ہوں تاکہ دیکھنے میں برا نہ لگے جو چاہیے لگ چاہیے اور چاہیے کیا یہ کیا پنایا ہے؟ مجھے لکھو پاس کل رنگ کر رہا ہے کل رنگ کر رنگ کر اینا ماں ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم جی جناب اب یہ ہو گیا ہے شام کا ٹائم اور سنڈے ہے اور اب سارے دن میں کام سب ہو گئے تھے میڈ بھی آج نہیں آئی تو اس وجہ سے سارا کچھ گھر کو بھی سارا خود ہی دیکھنا ہوتا ہے سنڈے والے دن کیونکہ میڈ نہیں آتی سنڈے کو گاؤف ہوتا ہے سب کوئی سب کے گھر میں یہی ہوتا ہوگا سب نے خود ہی کرنا ہوتا ہے بس پھر اس کے بعد لنچ وغیرہ میں نہیں کرتی پچھوں کو دی دیتی ہوں اور اپنی مددلہ کو دی دیتی ہوں لیکن خود نہیں میں لنچ وغیرہ کرتی تو تھوڑا بہت بھوک لگتی ہے تو وہ کچھ کھا لیتی ہوں چاہے کے ساتھ یا کچھ بھی ہو چھوٹا موٹا پراپر لنچ مطلب نہیں کرتی اور بس اب جو ہے احمد کو ہومورک وغیرہ کروانا ہے بچوں کو ساتھی بیٹھیں وہ بھی یہاں پر اثر کا ٹائم ہو گیا ہے آپ ہومورک کروانا ہے بچوں کو کیا احمد کو یا احمد ہی بسکل جاتے ابھی رویہ نہیں جاتی تو ان کو بھی موبا کروانا ہے اور ویسے ہی اب تو پھر سے آف ہو گئے ہیں سکول تو آپ آن لائن کلاسیز ہیں ان کو لے کے چلنا ہے تو بس اس میں ہمارے لئے زادے مدرز کے پرابلم ہو جاتی ہے جو مدرز ہیں جو اس فیس پھر سے گزر رہی ہیں فیس کر رہی ہیں آن لائن کلاسیز کو بچوں کے اور سپیشل چھوٹے بچے ہیں میلز کے ون ٹو کلاس میں تھری کلاس سکت گئے جو ابھی اپنا پروپرلی خود بیٹھ کے نہیں کر سکتے ہیں ان کے لئے مدرز کی بہت زیادہ افرت ہے بہت زیادہ افرت لگ رہی ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں سکتے ہیں بار بار کرونا آتا ہے پھر چل جاتا ہے پھر آتا ہے پھر آتا ہے پھر آتا ہے بچے سکول جو میں جو ہیں وہ پروپر جا ہی نہیں رہے ان کا ریگولر کو ہی نہیں رہے ابھی وہ ریگولر مولا سٹارٹ ہوتے ہیں تھوڑا سا عادت ہوتی ہے اور پھر سے دوبارہ سے کرونا کی چھٹیاں پھر سے بڑھ پڑھ جاتی ہیں پھر آتی ہیں تو بس ابھی آن لائن کلاسیز بھی ہوتی ہیں مٹھ کی سٹارٹ اور مجھے دماغ خوشی ہو رہی ہے بچوں کو خوشی ہو رہی ہے لیکن بچے ہوتے سے جائے لیکن بچے خوش بھی ہوتے ہیں سکول میں ہوتے ہیں داہر ہے گھر میں رہ رہ رہے ہیں بچوں کو کہیں دادا آنا لے جا بھی نہیں رہے باقا ہمیں اسی وجہ سے کیونکہ سچیشن ہی کچھ ایسی چل رہی ہے تو بس پھر یہ ہے اور اب میں رات کے لئے سوچ رہے ہیں کہ کھانے میں کیا بنا رہے ہیں دیلی کا یہ ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ رات میں کیا بنا رہے ہیں کھانے میں تو وہ ابھی سوچتی ہوں میں اور سوچتے ہی ہوں پہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ تو تو جی یہاں پہ میں کچھن میں آگئی تھی اور ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ مٹن جو ہے مٹن سٹوپ بنانا ہے تو بس میں نے کچھن میں آکے اور اسٹارٹ کر دی تھی ڈینر کی پرپریشن اور یہ تقریباً ٹائم تھا یہ مغرب کا ٹائم تھا ساتھ بج رہے تھے مغرب ہو چکی تھی اس کے بعد بھی میں نے سٹارٹ کر دی تھی اپنے کھانے کا پرپیر کرنا تو بس ادھر آکے میں نے سب سے پہلے آئل لیا آئل میں میں نے یہ مٹن ڈال دیا اس کو اچھی طریقے سے بھون کے اور اب اس میں میں نے ڈالنا ہے چاپ کیا ہوا لہسن اور ادرک اس کو میں نے ڈالنا ہے اور یہ پیاس کا ٹیوی ہے یہ ڈالنی ہے تو یہ میں نے پہلے ڈال دیا یہ لہسن ادرک چاپ کیا اور اس کے بعد میں یہ میں نے تھوڑا موٹا کٹا ہوا لہسن اور ادرک یہ بھی ڈال دیا تھا اصل میں اس ٹو میں سارے مسالے کھڑا مسالہ ہی جاتا ہے مطلب پاودر فارم میں کوئی بھی مسالہ نہیں جاتا اور ادھر یہ میں نے کٹیوی لال میچ اور باقی گرم مسالے یہ ڈال دیا اور اس مٹن کو جو میں نے بھوننا تھا اس میں تھوڑا سا میں نے نمک پہلے ہی اٹ کر دیا تھا اس سے اس کا دائکہ بہت اچھا آ جاتا ہے اور اب میں نے یہ کٹا ہوا دھنیا جو ہے یہ میں نے ڈال دیا ہے اور ٹیماتر کا پیسٹ بنا کے میں نے ڈال دیا اس میں جب اچھی طرح سے مسالے بھون گئے ویسے تو ٹیماتر اس میں کٹے ہوئے بھی چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے لیکن میں نے اس میں پیسٹ بنا کے ڈال دیا تھا اور دہی ڈال کے تھوڑا سا دہی ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے میں نے بھونا اور اس کے بعد میں نے اس میں پانی ایڈ کر کے رکھ لیا تھا مٹن میں تاکہ یہ جی طرح مجھے شربہ چاہیے تھا وہ مجھے مل جائے اور اب یہ یہ بلکل ریڈی ہے اوپر سے میں نے ہری میچ وغیرہ ڈال دی تو یہ ہو گیا تھا ہمارا ڈینر ریڈی اور بہت اچھا بن گیا تھا سٹو مٹن سٹو سب کو بہت پسند آیا تو جی بس اب ہمارا یہ ٹائم ہو گیا ہے کھانے کا ڈینر ٹائم اور میں سب کو بہت بلا رہی تھی لگا کے کھانا سب کو بلا رہی تھی تو جی آج میں نے شیئر کیا آپ لوگ کے ساتھ اپنے سندھی روٹین کی پورا دن میرا سندھی کا کیسے گزر اپنے بچوں کے ساتھ اور کیا کیا میں نے کام کیے تو اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز ضرور لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں چینل کو اپنا رکھیں بہت سارا خیال مجھے بھی رکھویں رکھیں دعاوں میں آدھا لائف